اور سعودی اور ایبیا سب چیز بند کر دیا ہے کرفیو لگا ہے ادھر ترکی میں بھی کرفیو لگا ہوا ہے کیا آپ ہمارے ہمارا یہ جو کھل گیا ہے اور چار گناہ زیادہ جو اب تک انفیکشنز بڑھ گئے ہیں فر گاڈ سیک میرے خیال میں کہ ہم کچھ وہ ان چیزوں پہ کومنٹ کرنا چاہیے جو ہو رہے ہیں اور جو شاید ہو یہ نہیں کہ everything is ہنکی ڈوری everybody جو بھی کچھ کا بلکل صحیح کا سب اچھا ہے چلیے let's move forward یہ طریقہ نہیں ہے حلالی صاحب میں اس پہ جواب دینا چاہوں گا حلالی صاحب ڈپلومیٹ تو ماشاءاللہ سے آپ رہے ہیں اور آپ کی یہ ضرور عادت ہوگی کہ آپ ہر کے بارے میں جو کبھی سوچتے ہیں کہہ دیتے ہیں میں بطور جنرلسٹ یہاں بیٹھتا ہوں اور الحمدللہ بہت چائز جنرلسٹ ہوں پہلی بات تو یہ ہے دوسری میں حادثاتاً جنرلسٹ یا انیلسٹ نہیں بنا دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے اس لیے کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ رویتہ حلال کمیٹی کے چیئرمن ہیں آپ کو اگر ان سے اتراز ہو گالی دینا ٹھیک ہے گالی دینا ٹھیک ہے ٹیلیویشن پہ میں نے تو گالی کی بات نہیں کی حلالی صاحب میں نے تو گالی کی بات نہیں کی کیوں نہیں کرتے ہیں میری بات سنیں میں نہ خود کسی کو گالی دیتا ہوں اور نہ گالی دینا ضروری سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کے میرا تو مذہب اسلام ہی مجھے اس بات کی اجازت دیتا کہ میں کسی کو گالی دھوں میں گالی دینے والے کو برا سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے ہلالی صاحب کی اس بات میں وزن ہے کہ ہم کسے کسی کے ججھ کر سکتے ہیں کہ بھی آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں یا کتنی نمازیں پڑی ہیں یہ سٹیٹمنٹ تو تھوڑا کانٹویرشل ہے نا میری گزاری سنیں پہلی بات کہ یہ سٹیٹمنٹ سنتے ساتھ ہی میں نے آپ کو بھی پتہ پروڈیوسر سے کہا کہ فوری طور پہ فواہ چوڑی صاحب کو لیں انہوں نے بتایا کہ جی وہ جیو پہ بیپر دے رہے ہیں اور ہم تر بھی رہے رابطہ بھی یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے ایون مجھے بھی اجازت نہیں کہ میں کسی کو گالی دوں یا کسی کے مذہب پہ تنقید کروں ایمان کو جج کرنا ہم ہمارا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پتا ہو سکتا ہے ان کا ایمان ہم سب سے زیادہ ہو ہمیں تو نہیں بتا یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں بتا ہے یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے اور ہمارا فرض یہ ہے ہمارا فرض یہ ہے حالانکہ آپ جنرلس ہیں ہمارا فرض یہ ہے کہ جب ہم ٹی وی پہ آتے ہیں اور ہمیں ایک انالس اور ہمارے ویوز لوگ چاہتے ہیں تو ہم اپنے ویوز دیں یہ نہیں کہ کس کو خوش کریں اور کس کو نا خوش کریں کوئی ڈائریکٹیو اور ڈائریکشن ہمیں نہیں ملتا ہے ہم وہ کہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہنا چاہیے خود اچھا نہیں لگا تو it's too bad اگر اچھا نہیں لگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنے ویوز دیتا ہوں یہ میرا فرض ہے یہ میرا فرض ہے یہ میرا فرض تو یہ مت کہیں کہ اگر ہر چیز کے بارے میں میں views دیتا ہوں تو سوال نہ پوچھیں نہیں ہلالی صاحب دوسری بات یہ ہے ہلالی صاحب جس طرح آپ کا فرض ہے اسی طرح میرا فرض ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں میں نے اپنی رائے کا یہ اظہار کی ہے میں نے یہ اپنی رائے کا اظہار کی ہے کہ مفتی صاحب نے جس طرح سے بیان کی ہے کہ یہ طریقہ کا ہے اور آپ دونوں کی رائے قابل اعترام میں آ رہا ہے کہ آپ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ جو انہوں نے فواد چودری صاحب کے بارے میں پرسنل اٹیک کیا ہے وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جہاں تک ان کی اس چاند دیکھنے سے مطالق ذمہ داری کی بات ہے اس کے اوپر ضرور ڈیفرنٹ رائے ہو سکتی ہے کہ کیا ان کی ذمہ داریت انہیں اناؤنس کرنا چاہیے ہیں فواد چودری صاحب کو ان کے ساتھ مل کر جیسے کمنان صاحب کی یہ رائے کہ کولابریشن سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اس میں اور سمینہ ایک اور بات ہے جی ہلالیزہ اور سمینہ ایک اور بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پرائیم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا فرض بنتا ہے ایسے موقع پہ کہ گورنٹ کا منسٹر اور گورنٹ اپوائنٹڈ منیب کے کے ساتھ اگر اس قسم کا لڑائی ہوتا ہے تو تیل می یہ کس پہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے the situation in the country اس کے مانے آپ کو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے آپ کے منسٹر کو ایسے ایسے گالیاں پڑھ رہے ہیں